جب عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے رہی ہو تو عدالت ٹھیک ہوتی ہے اور جب عدالت ہمارے خلاف پر فیصلہ دینے جا رہی ہو تو ہم عدالت کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے ایک تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے جس کو پاکستان کی ہسٹری کے اندر رقم کیا جائے گا اور پاکستان کی تاریخ پاکستان کی عدلیہ کے اس فیصلے کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ایک ملک جو ہے جو ایک بہران کی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا کہ جہاں پر قانونی طور پر بھی ایک بہران کا سامنا تھا اور معاشی طور پر بھی ملک کو بہران کا سامنا ہے اور ایسے وقت کے اندر پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس نے سٹانس لیا اور پاکستان کی عدلیہ نے ارز خود نوٹس لیا اس معاملے کا کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اگر اسیمیلیز ڈیزولو ہو چکی ہیں اپورڈنگ ٹو رول اب در حقیقت پاکستان کی اندر ایک مسئلہ جو ہے جو درپیش ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور ہمارے جو بھی معززین ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے رہی ہو تو تب عدالت ٹھیک ہوتی ہے اور جب عدالت ہمارے خلاف پر فیصلہ دینے جا رہی ہو تو ہم عدالت کے خلاف جو ہے وہ ایک محاص کھڑا کر دیتے ہیں اور عدالت کو جو ہے وہ باعث کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عدالت فلانی پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے اور فلانی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ عدلیہ جو ہے اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جب بھی ایک ایسی سیچویشن کا سامنا ہوئے ملک کو یا کسی بھی شخص کو کہ اس کے پاس صرف ایک ہی امیت کی کرن بچ گئی ہے اور وہ پاکستان کی عدلیہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے جیسا کہ ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جانب سے بڑے واضح انداز میں ججس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھا لیں کی کوشش کی گئی یہ کوئی اچھی روایت ہے نہیں یہاں پر ایک سیچویشن ہے کہ اگر عدلیہ کل نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ریلیکس کر رہی تھی اور ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانے کا اگر اجازت مل گئی تو پھر عدلیہ بہت اچھی تھی اور اگر آج عدالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اگر جیسے کل عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت چار پیشیوں پر تشریف لائے اسلام آباد کے اندر لاہور سے انہوں نے ایک پروٹوکول بھی انجوائے کیا اور جو کہ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان نے شاید بھی پاسٹ کے اندر اتنا پروٹوکول جو ہے وہ انجوائے کیا اور یہاں پر ایک چیز ہمیں ماننی بڑے گی کہ عمران خان صاحب نے جو پروٹوکول انجوائے کیا ہے یہ کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں تھا خان صاحب کی جو پاپولیریٹی ہے وہ اس فقط بہت اروج کی اوپر ہے اور عمران خان صاحب نے عوام کے دیئے ہوئے پروٹوکول کے اندر عدالت نے پیشی دی اور عدالت نے ان کو ریلیف دیا عدالت نے ان کی زمانتیں منظور کی ہیں اور چاروں عدالتوں کے اندر ایک عدالت نے ریمانٹ گرفتاری کے جاری کی لیکن وہاں پر بھی زمانت منظور ہو گئی اب پاکستان تحریک انصاف والوں کو عدالتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر کل کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پھر یہاں کی اس طرح سے جو ہے وہ عدلیہ کے پر تنقید شروع ہو جائے گی کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیوں دیا عدلیہ نے یہ فیصلہ غلط دیا اور پی ڈی ایم جو ہے جیسے ابھی ان کی جانب سے بیان بازی کی جارہی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کو ایک لادلہ ہے اور اس لادلے کی خواہشات پوری کی جارہی ہیں اس کو نوازہ جارہے ہیں عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ نفع دنوں کے اندر اندر الیکشنز کروائے جائیں اس کی جانب سے الیکشنز جو ہے وہ کروانے کی ایک تاریخ تجویز کی جائے اور پاکستان کے صدر جو ہیں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ان الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کریں اور اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے کہ نوازہ دنوں کے اندر الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے تو پھر ڈسکشن کر کے ان جو تاریخ ہیں الیکشن کی اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے لیکن فیل وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جس وجہ سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا کہ نوے دنوں کے اندر اندر الیکشنز نہ ہوئے تو ہم اپنی اس تحریک کو شروع رکھیں گے اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا ہے اس پر ایک نیا ڈراما شاید شروع ہو جائے کیونکہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان لوگوں کو اب پولیس کی جانب سے کس طرح سے چھوڑا جاتا ہے اس کا کیا لاعامل ہوتا ہے یہ تو ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ٹریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے تھوڑی دیر بعد خان صاحب ٹریس کانفرنس کریں گے اور اس کے اندر شاید آئندہ کا لاعامل جو ہے وہ بیان کریں آج تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگمہ